اور حضرت سیدنا جنہید بغتہ دی رہا تھا حضرت کیلئے لکھا ہے کہ فقر کا دور تھا حضرت جنہید بغتہ دی رہا تھا بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں بال بڑھ جو گئے آپ اپنے شایخ جنابی سیدنا سری سا قطعی کی باہر آپ نے بال دے کی فرمایا جنہید جہاں بال تو کٹوانے کے پیسے تو تھے کوئی میں نے کٹوانے کے پیسے نے فرمایا کوئی نہ کوئی صدیق نکلے گی بال کے دور جو آپ کے معلے کا واحد تھا نا وہ جان فرما تھا ہوں اس کی دکان کے سامنے جا پہ کڑا اسی کے بال کرسی پہ بٹھا کے بنا رہا تھا فرما نے میں نے کہا چلو دیکھتا ہے تو بات کرتا اس کی نظر پڑی آپ نے سلام علیکم کہا اس نے علیکم سلام علیکم کہا میں نے فرما بھی تیری دکان ہے اسی سے ترہ گائے چلتا ہے اور ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کٹے گا تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی تو چلیس سرنگ کر آج میرے اللہ کیلئے کٹو آپ فرما تو یہ سننا تھا وہ نیچے آگے وہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت جنہیل اپنی نہ وہ خانکا میں اخلاص پہ درس دے اب تو حال حال خانکا ہی ہیں جہاں درس ہوئی ہو جہاں رجیب مسلم ہوئی ہو جہاں آرے فرما آرے اب تو بنجر ہوئی ہے جہاں یہ رہاں وہ ختم ہوئی نا گفتگو کسی مرید نے اٹھ کے سوال کیا اس نے کہا حضرت تو سی اخلاص کی تو سکھیا آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے مولے کے نائی سے کہا حضرت کیوں تو نے بڑے شایع اور بال کانٹنے والے سے اخلاص وہ کیسے پھر تو جنیل بتا کہ میں بال بڑے تھے شایخ کی بالگام نے گیا پھر میں بالکر بڑے تھے دکان پہ چلا اسے یہ بات میں نے اس کو کہا آج اللہ کے لیے میرے بال کٹ آپ فرما تے یہ سنگا تھا نیچے آگئے میرا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گئے تو ہم مجھے تو اس نے پتا کہ کرنا چلو بے بہر کے انتظار کھا لیں تیرے اللہ نے جو کٹڑا تیرے تیسیہ لے آئی نہیں نہ دیکھ کرتا ہوں گا تیرے بات چکٹا گا اس نے یہ بھی نہیں کیا بلکہ جس کے بار کرسی پہ بٹھا کے کٹ رہا تھا اس کو بھی اٹھایا مجھے بٹھایا میرا ساتھ چومہ اور بال ماتنی شروع کر جو تیرے جنیس فرماتے ہیں بال کٹتا جائے ساتھ روتا جائے اور بار بار یہ جملہ کہے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کٹے ہیں اور پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کٹ رہا ہوں جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا مزہ ہی اپنے ہے اس کا لطف اپنے ہے لیکن کام ہے بڑا اکھا آپ کی چھوڑو میں بڑی فرماتا میں حضرت کہیں تقریر کرنے جاؤں تو میں بھی چوری چوری دیکھتا ہوں برا فلیکس تھے میرا ناپ اٹھے رہے ہیں اس نے علاج کرنا تھا وہ خودی میں بہا رہا ہے حضرت صاحب اس نے علاج کرنا تھا وہ خودی میں بہا رہا تھا میں بھی چوری چوری رہے ہیں دردیش خطیب لگیا ہے نہیں لگیا نہیں لگیا جنہیں درد علاج کرنا سی ہو گئی آپ نے علاج کرنا ہے اس لیے حضرت سے برکت لیتی نکلنا پڑا یعنی اشتیانا شتونا جنہا سانے تو یہ کی کوشش کریں اچھا مدینہ پاکی تو سڑھانا دیکھتا اس میں علاج کرنا تھا وہ خود بہمار ہم فرماتے ہیں ہم میرے پاس تو تھا کچھ نہیں لیکن میں نے نیت ضرور کی اگر اللہ وقت لائے تو اس کو بال کاٹنے کا بدلہ دینا ضرور ہم فرماتے ہیں بس یہ وقت آیا اللہ نے فقیری میں امیری دی خلیفہ شہر مرید آنگر بن عثمان مکین ابو بکر شبلی مرید ابو بکر واسطی مرید بڑے بڑے شیوخ میری حلقہ ارادت میں شاہد امیری میں فقیری فقیری میں امیری ہے آپ فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے وہ یاد آدھے میں نے ایک تھیلی لی کچھ دیناڑ ڈالے کچھ دیناڑ ڈالے لے کے اس کی دکھان دے موڑا ہو چکا تھا میں نے اسلام علیکم کہا اس نے والیکم اسلام آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہچانا اس نے کام جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کیلئے میرے بال کٹے دی اس نے کہا جی فرمایا تھیلی آگے بڑھا کے لے پھر یہ وہ بال کٹنے کا بدل ہے آپ فرماتے ہیں اس نے سکھایا ایک لحظ وہ کہتا ہے شیخ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی ہو گئے آپ بہت بڑے شیخیں کامل ہو گئے میں بھی آپ کا مرید ہو جائے آپ کو تو ابھی تصغف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے فرماتے ہیں میں نے خیال آیا کہ ابھی بال کٹنے والا مجھے تصغف سکھائے گا لیکن کامل تھے نہ رو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہو تو آپ فرماتے ہیں اس نے سکھایا ایک لحظ وہ جاگر سکھا ہے کہ میں یاد رکھی جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتی ہے میرا نام کتے اٹھے تلے ہم دونی میں بدلے نشالاتی و نسوکی و محیایا و ممہ محطی لِللہ 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 تو دن بس کرنی ہے میرا نام میرا نام میرا نام حضرتی سیدنا عمر بن عاش بستی آخر جب یہ نام شاہوں کا رولہ نہیں تھا انہوں نے پھر یہ ان سے ہی بجا دی ازرکا کھٹھی بھرتے دمانے بتا کر دی ایرام کی درجیاں اڑا دی مصر جیسی بڑی سلطلت کو انہوں نے ذرا کی ریضہ ریضہ کر دیا کب؟ جب نام بھلا چکر نہیں تھا حضرت سیدنا عمر بن عاش رضی اللہ عنہ یہ وہ سی آبی ہیں جنہوں نے مصر بقا دیا انہوں نے سیدنا ساتھ بھی نبی بقا دی جنہوں نے رضی ارام فتح کیا اور آج ہلا دی ہے تگے تگے کے بندے سیہابہ پہ بام تکلتے ہیں تگے تگے کے بندے سیہابہ پہ سمان ترازی کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں مصر فتح ہو گیا مصر کے بادشاہ کا بہت بڑا تاج کیا اس میں بڑے بڑے قیمتی ہیرے جواہرہ جڑے ہوئے فرماتے وہ کھو گیا اور میں بڑا پریشان ہوں حضرت عمر بن کی جواب دی جب آپ پوچھیں گے امر کتے گیا تاج کیوں غفلت بڑتی بڑی خدمت ہونی چیز تاج سے اسلام کی کدرہ گیا ہی میں حضرت عمر کو کیا جواب آپ فرماتے ہیں اسی پریشانی میں ٹیل رہا تھا کتوں تاج لے کیا ہوں کیا جواب دینے ہیں حضرت عمر کو حضرت عمر پوچھیں گے کیوں غفلت بڑتی گئی کیوں سوستی ہوئی فرماتے ہیں میں چکر لگا رہا تھا آپ فرماتے ہیں کیا دی تو ایک بندہ نیری جانے بردار مو اس میں کپڑے سے چھپا جا ہوں اور فرماتے ہیں جب تھوڑا قریب ہوا تو دیکھا ہاتھ میں ایک تھیلہ بھی فرماتے ہیں جب اور قریب آیا تو دیکھا کپڑے پھڑے ہوئی جب اور قریب آیا تو دیکھا جودی کا تصمہ ٹھوٹا ہوا ہے فرماتے ہیں السلام علیکم کا والیکم السلام کا تھیلے کا مو کھوڑا تاج نکالا بیرے سامنے لکھا پھر السلام علیکم کا واپس کوئی دوسری بار فرماتے ہیں سب دیکھے کپڑے پڑھتے جو ٹھوٹی ٹھوٹی اگر تاج نا بھی واپس کرتا مجھے کیوں پتہ دیکھا میں بھی دیکھا وہ پھر نہیں دیکھا فرماتے ہیں جب اس کفیے سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا میں نے پیچھے سوال دیکھے میں نے کہا رک فرماتے ہیں رک لیا میں نے کہا مو میری طرف کر اس نے کر لیا فرماتے ہیں میں نے کہا کپڑا نیچے کر دکھا مجھے تُو کون ہے فرماتے ہیں کپڑا نہیں تھا گھر کیتا مجھے آگے سے کہتا کیا ہے ایمر میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا مو دکھاؤں اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں مو دکھایا جائے وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے فیر کشمیر فتح ہوتے ہیں فیر فتح ہوتا ہے ایمی نکلانگے نا وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا پھر دوئی کام یہاں حضرت جی ات سے کبران ساڑھی ہیں بڑھا گی یہاں انشاءاللہ میرے حضرت جی میرا ناو میرا ناو میں اخلاص اخلاص سیدنا آخری آخری کئی آدھر سلائی میرے بھرمی سناڑنے میں کوئی سناڑنے میں ادھر کبھار دے امام کبھی کبھی موقع ملتے ہیں ایک اپنا پاس ہندہیاں کہ بیل ہمیں رو بھی سناڑنے رہنے ایک ملوک تی کدی کدی ہندہ ایک سناڑنے ایک صحیح ٹیس پھندہ ناو ادھر حضرت سفیان سوری کہتے ہیں میں امام جعفر صادق اللہ تعالی کی بڑا چناف کی ساڑھے آر تنقید برائی تنقید برائی برائی سید تھیک گال مجھو پا میں سفیان سوری کو بردہ برائی تو سید تن سید ہوتا اتنے بڑے دل والا دل کیونکہ جو امتحان صداد نے دی کو نہیں دکتا رہ کہا حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس گئی امام محمد سادگی امام زین العبدین سادگی امام حسین سادگی ولا مشکل کشاہ سادگی نانا جان سادگی صلی اللہ عزی رضی اللہ تعالی بکہ حضرت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ آپ نے جبہ کے بٹن نیچے حضرت نے بوری کا لباس شرمات کیا حضرت سپیان یہ جبہ لوکہ نہیں پائے تاں اتھے پائے بوری اپنے یار نہیں بنی دات سوے بنی حضرت کو سوٹ سکتا تھا وہا کو دکھاؤ ہوگا جن کی تربیت امام محمد باتر نے کی آ بھئی اخلاص ہے بڑیو آئے انشاءاللہ حضرت درد ہے میرے اندر جتنا درد کشمیر کے لئے میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ اتھے بیٹھے نہیں میرے حضرت کو بیٹھے نہیں میں لفظ بولش نہیں میں اب دکی جیسے نہیں بولی یہ دلاغ سارے کے سارے اور اللہ کا فضل پورے پاکستان میں پشمیریوں کے لئے درد ہے پیڈر شیپ ہوئی اس لئے پتر جنہیں نوجوان کہا کے بیٹھے دی سیٹا خادی جو سے اور والا لگ دین ہے کوئی محمد بن قاسم بن والا میں صحیح کہہ رہے ہے حضرت کی موجودگی میں اخبال نے اور طریقے نہ کہا اخبال نے پنجابی کیجل آیا وہ کہہ رہے نے محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے کوئی ہے ہی نہیں سب نے تو ایکٹر بن ہے سلاح دین ایوبی کی سیٹ خالی ہے ہے کوئی نہیں سیٹ خالی ہے کوئی نہیں سیٹا خالی نہیں ہوں سیٹ